ہر شخص دعوی محبت کرتا ہے کہ مجھے حضور سے محبت اور یہاں محفل کے نقیب جو ہیں وہ ہاتھ جنڈے بھی بنواتے ہیں جنڈے بنا لو ہاتھ بڑے جھوم رہے ہیں بڑے نعرے لگ رہے ہیں مگر حال یہ ہے کہ نبی کے نام پہ ہاتھ جنڈے بن رہے ہیں محفل میں مگر اس نبی کے رب کے سامنے پانچ وقت نماز میں جڑ نہیں رہے یہ منافق کے ہاتھ تھا نبی کے نام پہ اور ذکر پہ محفل میں سار جھوم رہے ہیں مگر پانچ وقت اس نبی کے رب کے سامنے جھک نہیں رہے تو یہ مومنوں کے سارے ہیں یا منافقوں کے سارے ہیں کہ تاجدار کائنات کو یوں دوکھا دیا جا سکتا ہے امام الانبیاء نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ بلال کو کہوں آزان دے اور پھر مدینہ کی آبادی میں نکل جاؤں لوگ ساتھ لے کر اور میں ان لوگوں کو گھروں سمیت جلا کے راک کر دوں جو آزان سن کر مسجد میں نہیں آئے آج مسجدوں کے اردگرد آبادیاں دیکھئے اور پھر مسجدوں کے نمازی دیکھئے اور پھر ملاد اس نبی کا منایا جا رہا ہے جو اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے اپنے رب کے سجدے میں گرا رہا ہے نماز کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں دیانی کوئی نہیں پیٹیاں ٹی وی پر ڈرامے کی قسط نہیں چھوڑتیں نماز چھوڑ دیتے بوڑے بوڑے لوگ اب ان کے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے قبروں میں اترنے والے ہیں مگر غفلت کی پٹیاں آپ بھی نہیں کھل رہی ہیں اڈوں پہ بیٹھے ہوں گے ہوتلوں پہ تانچ کھلتے ہوں گے اخبار پڑھتے رہنے نماز نہیں پڑھے رواز آ رہی ہے قرآن کہہ رہا او نادان تجھے خبروں کی طلب ہے وہ اخبار پڑھنے والے تجھے خبروں کی اتنی طلب ہے تو وہ اخبار کیوں پڑھ رہا ہے جو صرف ایک دن کی خبر دیتا ہے آ میں مصطفیٰ کا قرآن ہوں مجھے پڑھ میں آدم سے لے کر قیامت تک کی خبریں دے رہا ہوں قرآن ہوں گے اخبار پڑھ لیں گے اس حد تک دلوں پہ خوال جھڑ گئے اور دل غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی عورت ہیں اب آگے قبر ہی ہے نا دیکھو نا بچہ ہوتا ہے تو بچپن کے بعد دوسرا مرحل ہوتا ہے لڑکپن کا اسے ہے بھئی بچپن سے اب لڑکپن کی طرف جانا ہے لڑکا ہے تو پھر اسے ہے کہ اب جوانی کی طرف جانا ہے جوانی سے پھر بڑاپا آتا ہے اب بڑاپے کے بعد پھر تمہیں کیا امید ہے کہ پھر جوان ہونا یا پھر قبر میں جانا ہے اب بڑاپا آگیا مگر قبر یاد نہیں ہو سکی اور اس کا دیانی کو نہیں آیا بتاؤ پھر اس کی پٹی کب کھولے گی شہیدنا فاروق آزم کہا لیے تھا عمر فاروق آزم کہ جن کے بارے میں انگریز کہتا ہے افدیروازہ سیکنڈ عمر اندس ورڈ وہ کہتا ہے اگر مسلمانوں کو ایک اور عمر رسیب ہو جاتا تو پوری دنیا سے کفر کا جنازہ نکل جاتا ہے وہ عمر فاروق آزم جو مراد رسول بھی ہیں اور داماد بطول بھی ہیں وہ فاروق آزم جو مراد نبی بھی ہیں اور داماد علی بھی ہیں وہ فاروق آزم جن کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا تھا آقوال نے فرمایا تھا اولو میں یصافحو الحق کو عمر جو مل قیامت فرمایا قیامت کے دن میرا رب سب سے پہلے جس سے مصافحے کے لیے دست قدرت ملائے گا وہ میرا یار عمر ہوگا سمجھ رہے ہیں اس فاروق کہا لیے تھا اللہ کی خشیت میں کہ ایک بندہ ملازم رکھ لیا تھا اس کو پیسے دیتے تھے خدمت کرتے فرماتے ہیں میں تیری ضرورتیں پوری کروں گا مگر ہر وقت تو نے میرے ساتھ رہنا ہے اور اس نے کہا ڈیوٹی کیا ہے میری کام کیا کرنا ہے فرمایا صرف اتنا کام ہے تیرا جب دیکھو نا کہ عمر کسی بات پہ ہنس پڑا ہے تو مجھے موت یاد دلا دینا فرمایا مجھے یاد دلا دینا جب میں ہسنے لگ جاؤں کہ عمر موت بھول گئی بندہ ساتھ رہتا تھا کبھی ہسنے کا کوئی موقع آتا ہسنے لگتے وہ کہتا عمر موت بھول گئی وہی رونے لگ جاتے ایک دن فاروق عاظم نے آئی نہ دیکھا تو بہت سارے بال سفید آگئے تھے دھاڑی میں فاروق عاظم نے اس دوست کو بنایا جو ساتھ رہتا تھا فرمایا میرے دوست اب تیری چھٹی ہو گئی اب تو جا سکتا ہے اب تیری ضرورت نہیں اس نے کہا حضرت ابھی آپ زندہ فوت تو نہیں ہوئے میری ضرورت کیوں نہیں رہی فرمایا آپ موت یاد دلانے کے لیے عمر کے سفید بال ہی کافی ہیں تمہارا حال کیا ہے سفید بال بڑھتے جا رہے ہیں اور غفلت اور بڑھتی جا رہی ہے بڑے بڑے لوگ اڈوں ہوتلوں پہ تانش کھلتے رہتے ہیں گپے لگاتے رہتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے ہیں اور پوچھو تو کون جی میں مسلمان ہوں میں حضور کا غلام ہوں غلامی کب محتمر ہوتی ہے حضور غوث عاظم فرماتے ہیں فرمایا المحب لا یملک شیع یسلم الکل لا الامہو بہی فرمایا تائدار کائنات کا سچا محب وہ ہے کہ جو کسی شیعہ کا خود مالک ہی نہ ہو اس کی ہر شیعہ کے مالک مصطفیٰ ہو جائیں یہ غوث عاظم فرما رہا ہے حضور کا سچا حبدار وہ ہے جس کی ہر شیعہ کے مالک حضور ہوتے ہیں اس کی جان اپنی نہیں حضور کی ہوتی ہے اس کا مال اپنا نہیں حضور کا ہوتا اور جب ہر شیعہ کے مالک مصطفیٰ ہوں تو بتاؤ اس کا مال کنجریوں پہ خرچ ہو سکتا ہے ڈول دمکوں پہ خرچ ہو سکتا ہے گوئیوں گلوکاروں پہ لگ سکتا ہے جس کی ہر شیعہ کے مالک مصطفیٰ ہوں اس کا مال لگے گا تو مصطفیٰ کی شریعت پہ لگے گا اور وہاں وہاں خرچ ہوگا جہاں حضور پسند کرتے ہیں تو ہماری کیا صورتیان ہو جوی تو یہ جو ربی الانول کا مہینہ ہے اور میلاد کے جل سے یہ ہمارے لیے ایک پیغام لاتے ہیں پیغام لاتے ہیں ہم سڑکیں صاف کرتے ہیں گلیاں صاف کرتے ہیں ایک دن پہلے رات کو بڑی صفحہ